بسم اللہ الرحمن الرحیم بارے کا آخری سبق ہوگا تو آئی عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں جی ترجمہ دیکھئے تم ان میں سے بہت سوکوں دیکھتے ہو کہ انہوں نے بتپرست کافروں کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے آپ ان میں سے بہت سوکوں دیکھیں گے کہ انہوں نے دوست بنایا ہوا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے گفر کیا لَبِتْسَ مَا قَدْ نَمَتْتَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْسَخِتَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ یقیناً جو کچھونوں نے اپنے حق میں اپنے آگے بیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کیونکہ اللہ ان کی وجہ سے اس سے ناراض ہو گیا ہے لَبِتْسَ بَحْتْ بُحْتْ بُرَا ہے مَا قَدْ نَمَتْتَهُمْ أَنفُسُهُمْ جو کچھونوں نے اپنے حق میں آگے بیج رکھا ہے انسخِتَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ کیونکہ ان کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہے وَفِلْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے جی عزیز طلبہ مدینہ کی یہود کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے بعض الفصیلی نے کہا کہ یہ آیت کعب بن عشرف کے بارے میں ہے جو کہ مشرقین مکہ کے ساتھ دوستی کیا کرتا تھا تو اس آیت میں مشرقین سے دوستی کا انجام بتایا گیا ہے ان کا برا انجام اور اللہ تعالیٰ ان کو جوشتلا کر اسلام کے مقابلے میں ابھار رہے ہیں تو یہ کعب بن عشرف جو تھا یہ مشرقین مکہ کے ساتھ دوستی کرتا تھا اس نے یہودیوں کی ایک جماعت مکہ معظمہ بیجی اور مشرقین مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے پر آمادہ کیا تو حق پر جانتے ہوئی بھی کہ میں برحق پر نہیں ہوں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو بازرات نے کہا کہ یہ آیت جو ہے کعب بن عشرف کے بارے میں نازل ہوئی جی طرح یا محمد منادہ کا بیان ہے کون مراد ہے اس کے مخاطب کون ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ دیکھتے ہیں سثیر منہم ان میں سے بہت سے لوگوں ان کو یہودی مراد ہے تو اللہ انہاں جو دوس مناتے ہیں اللہ انہوں نے کفر کیا اللہ انہوں نے کفر کیا اللہ انہوں نے کفر کیا من اہل مکہ تا اہل مکہ والوں سے بغض اللہ کا کس وجہ سے آپ سے بغض تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض تھا تو اس بغض میں آپ علیہ السلام کے جو دشمن تھے ان کے ساتھ انہوں نے دوستی کی اللہ تعالیٰ فرمانے بہت ساروں نے لبیس اللہ قدمت بہت برا ہے جو ان کی نفسوں نے آگے بیجا کیا بیجا من العمل جو عمل بھی انہوں نے بیجا یہ ماں کا ویان ہے ماں قدمت جو آگے بیجا انہوں نے کیا اپنا عمل جو بیجا لی معایدہم ان کا وہ وعدہ کرنا اہل مکہ والوں کے ساتھ الموجہ بلہم جو کہ موجبتہ ان کے لئے تو معاید عمل کی پہلی صفت ہے کہ ان کا عمل کیا تھا جو اہل مکہ کے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا اور الموجہ بلہم یہ دوسری صفت ہے العمل کی ٹھیک ہے اور اصل یہ مخصوص بھی زمبی ہے کہ بہت برا جو ان کے نفسوں نے بھیجا وہ موجبتہ کس چیز کا موجبتہ تو انسخت اللہ کا متعلق نکالا ہے جو کہ موجبتہ اللہ تعالی کی ناراضگی کا انسخت اللہ یہ کہ اللہ تعالی کی ناراضگی ہوئی ان پر اس وجہ سے کہ انہوں نے کفار کے ساتھ معاونت کی معاہدہ کیا اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہیں گے ترجمہ دیکھئے اور اگر یہ لوگ اللہ پر اور نبی پر ہمارنزل علیہ ہیں اور جو ان پر نازل ہوا ایمان لیاتے تو ان متپرستوں کو دوست نہ بناتے متتخضوہم نہیں بناتے ان کو یعنی گفار کو اولیاء دوست ولیکن نکسی عمین فاسقون لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے زیادہ تعداد ان کی ہے جو کہ نافروان ہے فاسق ہیں یہ آیت منافقین کے بارے میں ولوکانی امنون اب اللہ کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ پر اور نبی پر حقیقی ایمان رکھتے تو یہ کبھی بھی کفار کو دوست نہ بناتے تو ولوکانی امنون اب اللہ والنبی محمد نبی سے مراد محمد ہے صاحب ایرادین تفسیر کر رہے ہیں بعض حضرات نے اس سے مراد حضرت مساء علیہ السلام لی ہے کیا مطلب ہوگا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ان منافقین منافقی ہو جو ہے اگر ان کو اگر یہ ایمان لاتے اللہ پر اور نبی پر یعنی مساء علیہ السلام پر پھر یہ کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کفار سے دوستی نہ کرتے ایک مطلب یہ ہوگا دوسرا مطلب جو کہ صاحب جلالہ نے محان کیا کہ نبی سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تو یہ کبھی بھی کفار کو اپنا دوست نہ بناتے تو دوسرے مطلب کے مطابق یہ کفار یہ منافقین کی تعریف ہوگی ہم زمیر کا مرجع بتا رہے ہیں خارجون آنیل ایمان یعنی ایمان سے خارج وہ اکثر معایز ہوگی ایمان سے خارج ہے فسق کا معنی بتایا ہے خروج آنیل ایمان ایمان سے نکل جانا خارجون آنیل ایمان خارجون آنیل دین یعنی دین سے نکلے ہوئے ہیں دین پر نہیں ہے ترجمہ دیکھئے ہیں تجدن نا اشدن ناس عداوة للذین آمن الیہود تم یہ بات ضرور میں حسوس کر لوگے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی کرنے والے ایک تو یہود ہیں لتجدن نا البتہ ضرور آپ پائیں گے اشدن ناس لوگوں میں سب سے سخت عداوة ان عداوة کے اعتبار سے للمؤمنین ایمان والوں کیلئے الیہود یہود والذین اشراکو اور دوسرے وہ لوگ جو کہ کھلے شرک کرتے ہیں دوسرے وہ لوگ انہوں نے شرک کیا سرحان وَلَتَجَدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لوگے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جو نے اپنے آپ کو نصرانی کہا وَلَتَجَدَنَّا اور آپ ضرور آوگے اَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً محبت کے اعتبار سے زیادہ قریب مومنوں کے کون الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارًا وہ جو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں ذَلِقَ یہ اس لیے ہے بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارے کی دنیا درویش ہے ذَلِقَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّسِينَ اس وجہ سے ہے کہ ان میں سے بہت علماء ہیں وَرُحْبَان اور درویش ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ نِيزْ یہ بھی کہ وہ تکبر نہیں کرتے ان میں تکبر نہیں ہے یہاں پر یہود اور نصارہ اور مشرقین جو تین گروہ ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمارے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ عداوت میں سب سے زیادہ سخت دو قسم کے لوگ ہوں گے ایک یہود اور دوسرے مشرقین اور محبت میں زیادہ قریب مومنوں کے وہ نصارہ ہوں گے تو اہلی ایمان سے یہود کی بہت سخت عداوت بیان کی ہے تو اس کی وجہ ہے عناد نمبر ایک پہلی وجہ ہے کہ عناد ہے ان میں بہت زیادہ مسلمانوں کیلئے دوسری وجہ یہ ہے کہ حق کا انکار کرنا یہ حق کے منکر ہیں حق کو جاننے کے باوجود حق سے انکار کرتے ہیں حق سے عراس کرتے ہیں تکبر کہتے ہیں اہلی ایمان کی تنقیص کرتے ہیں اور ان کے جذبے کی تحقیر کرتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے انبیاء کو بھی قتل کیا انبیاء کی بھی تقزیب کی یہاں تک کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی بھی سازش ان یہودیوں نے بنائی تھی ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ آپ کی کھانے میں زہر ملا دیا اور یہی صورتحال مشرقین مکہ کی تھی جو مشرق تھے بہت سخت دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی ہر طرح سے کوشش نہیں بائی گوڈ کی آپ کے ساتھ آپ کو قتل کرنے کی سازش بنائی وہ یہودیوں کی طرح تھی اس لئے آپ فرمایا اداعات میں سب سے سخت یہود ہوں گے بنسبت یہود کے جو نصارہ ہیں ان میں حق کا انکار بھی کم ہے اور تکبر بھی کم ہے یعنی جو نصارہ ہے اس میں ان میں توازو ہے علم ہے اسی وجہ سے وہ یہود کی طرح انکار نہیں کرتے دین کا تو ان کچھ وجوہات کی بنیاد پر یسائی یہودیوں سے مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں ان کچھ عصاف کی بنیاد پر تو گویا اللہ تعالیٰ نے تین جماعتوں کا اسلام کے مخالف جو اس وقتی ان کی درجہ بندی کی تو پہلا درجہ شدید عداوت میں جو ہے وہ یہودیوں کا بہن کیا پھر دوسرے جلدے پر مشرقین اور تیسری جماعت جو تھی نصارہ یعنی وہ خود بخود معلوم ہو گئے کہ وہ تیسرے درجہ پر ہیں یعنی آدعوت تو ہیں لیکن یہ سب سے کم ہے آدعوت میں دشمنی میں کم ہے یعنی تیسرے درجہ پر ہیں اب اگر یہاں پر یہ بات کی جائے کہ یہاں پر تو نصارہ کی مدہ کی گئی ہے اور یہود کی مضمت کی گئی ہے حالانکہ ہے تو دولوں مشرق تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیس آیت کا مختضاء بلکل یہ نہیں ہے کہ ان کی جو یہود نصارہ کی مدہ سرائے کی گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا دین صحیح ہے نہیں وہ مشرق ہیں بارحال اپنی جگہ پر ان کا جو دین ہے اختیار کرنا ایسی حرام ہے جیسے یہودیوں کا دین اختیار کرنا حرام ہے یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ قرب کا اعتبار ہے کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا رویہ کیسے ہے تو یہ تیسرے درجے پر ہیں جی لَتَ جَدَنَّ يَا محمد اشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ اَشْرَقُوا جیس کی ترقیم بھی ذرا دیکھئے اشَدَّ النَّاسِ مفول اول ہے لَتَ جَدَنَّ مفول سانی ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ سخت یہودیوں کو پاؤ گئے اور عداوتاً تمیز ہے اشَدَّ 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 النَّاسِ یہ تمیز بن رہا ہے تو یہودیوں کو سخت پائیں گے عداوت میں وَالَّذِينَ اشْرَقُوا اور مشرقین کو کون مراد ہے اسے من اہلِ مکہ اہلِ مکہ مراد ہے وَجَبَتَ آرہا ہے صاحبِ جلالَعِن کہ عداوت میں سب سے سخت یہ دو غروح کیوں ہیں لِتَذَاعُ فِي كُفْرِهِم پہلا پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے انکار بہت زیادہ انکار کی وجہ سے ان کے دغنِ انکار کی وجہ سے دوہرہ انکار ہے عدا وَجَحْلِهِم اور ان کی جہالت کی وجہ سے وَنْهِمَاكِهِم فِي اتباعِ الْحَوَا تیسری وجہ بتا رہے ہیں کہ اتباعِ ہوا میں بہت زیادہ منہمک ہونے کی وجہ سے نفس کی اتباع میں بہت زیادہ منہمک ہونے کی وجہ سے تو تین وجہ بتائیں صاحب جرالہ ان نے کہے کہ کفر جہود ہے جہود انکار ہے ان میں بہت زیادہ انکار کرتے ہیں دوسرا جہالت ہے بہت زیادہ ان میں اور تیسرا نفس کی بہت زیادہ اتباع ہے وَلَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمَّ وَدَّتَلِّلَّذِينَ آمُدُ الَّذِينَ قَالُوا اِنَّا نَصَارَا جی اور محببت میں سب سے ذرا قریب آپ پائیں گے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں جو خود کو نصارہ کہتے ہیں مومینین کے جی یہ اقربہ محفول اول ہیں اور جو قالو اِنَّا نَصَارَ جُمْلَا محفول سانی ہے مَوَدَّتًا تَمیز ہے اَقْرَوَكِ دارِگا اَيْقُرُبِ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ اولا تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں اس کی ایسا کیوں ہے یعنی وہ جو عیسائی ہیں وہ مومینین کے محبت میں قریب زیادہ کیوں ہے اَيْقُرُبِ مَوَدَّتِهِمْ لِلْمُؤْمِنِينَ یعنی ان کی محبت کا قریب ہونا مومینوں کے لئے ایسا کیوں ہے بِأَنَّا اَيْبِ سَبَبِ أَنَّا اشارائی کے بات سبب یہ آئے بِأَنَّا بِسَبَبِ اس کے کہ اَنَّا مِنْهُمْ کی ان میں سے قسیسین علاماء ہیں یہ قس یا قسیس قسیس کی جمع ہیں قسیس قسیس اہل الروم جو ہے نا عالم کو کہتے تھے رومی رومی سلطنت میں قسیس عالم قسیس جمع ہو گئی اور رہبانا جی راہب کی جمع ہے عبانا عبارت گزار درویش کو کہتے ہیں راہب پیچھے گزرا بھی ہے تو پہلی وجہ یہ کہ علماء ہیں دوسرا یہ کہ بہت زیادہ عبارت گزار ہیں عبارت کرتے ہیں اور دیسری وجہ انہم لا استقبرون وہ ان میں تکبر نہیں ہے عن عبارت الحق حق کی عبارت کرنے میں کہ ما يستقبرو اليہود و اہل مکتہ جیسے کہ یہود اور اہل مکہ کرتے ہیں وہ عبارت سے تکبر کرتے ہیں علماء تعالی کی جو عبارت نہیں کرتے ہیں فرمائلہ وہ تکبر کرتے ہیں ان میں تکبر ہوتا ہے کہ ہم ایسے خدا کی عبارت کیوں کریں تو تین وجہات بتائیں کہ ایک تو ان میں علماء بہت ہیں دوسرا راہب بہت ہیں اور تیسرے کہ تکبر نہیں کرتے اس وجہ سے یہ مودت محبت میں مسلمانوں کی زیادہ قریب ہے مشرق ہیں اپنی جگہ پر بلکہ عیسائیوں کا شرق تو زیادہ واضح ہے یہ انہیں سارے سلام کو خدا کا ترجہ دے دیا بنسبت یہود کے کہ ان کا شرق اتنا واضح نہیں ہے عیسائیوں کا شرق تو بہت زیادہ واضح ہے لیکن ان دین وجہات کی بنیاد پر اللہ تعالی نے بہت زیادہ ان کو ان کو اللہ تعالی نے ایمان کی دولت نصیب کی ایمان ملنے کی توفیق نصیب کی جیسے کہ نجاشی بادشاہ تھا نجاشی عیسائی تھا بادشاہ کا جو علاقہ تھا تو وہ عیسائیوں کا علاقہ تھا تو وہاں پر اللہ تعالی نے بس اللہ علیہ وسلم نے پہلی حجرت کی مسلمانوں کی وہیں پر کروای حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو وہیں بھیجا تو وہاں سے بھی وفت آیا بقائدہ اور جو وفت آیا تو مفسری نے دکھا ہے کہ وہ بلکل غیر متقبرانہ انداز میں آئے تھے بہت یعنی کہ سادہ نواز پہنگ کر آئے تھے تو حصول اللہ علیہ وسلم نے بہت پسند کیا اور پھر دوسرا دوسری حجرت بھی ہوئی حفشہ کے جانب تو عیسائیوں کا علاقہ آتا تو اللہ علیہ وسلم اس حیرت سے بھی معلوم ہوتی ہیں یہ باتیں عزیز طلبہ آج کے سبق سے مطالق سوال ہے کہ عیسائی مسلمانوں کے زیادہ قریب کیوں ہیں کمیٹس میں جواب ضرور لکھے گا عزیز طلبہ آج ہمارا چھٹا سپارہ الحمدللہ ختم ہو گئے آج کے سبق آپ نے ترا کسیرا منہم تولہ اللہ اللہ لزینا سے لے کر چھٹے سپارے کے اخیر لائس تک بیرون تک پڑھا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جرالین پڑھنے